حضرت یوسف علیہ السلام قید گھانے سے باہر آ گئے اس کے بعد انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا اور جو بادشاہ کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی کہ سات سال ہریالی ہی ہریالی رہے گی اس کے بعد جو سات سال آئے گا اس میں قہد سالی پڑ جائے گی یعنی پورا سکھا پڑ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام پہلے کے سات سال میں بہت ہی زیادہ لوگوں سے کھیتی کروایا اس کے بعد جب سات سال گزر گئے اور قہد سالی کے سات سال آ گئے آپ نے اگر پہلا واقعہ نہیں دیکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں لنک پر کلک کریں وہ ویڈیو آ جائیں گے ان ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ان واقعات کو دیکھ کر آپ صحیح سے سمجھ پائیں گے کہ آخرکار واقعہ کیا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو گلہ جمع کیا ہوا تھا لوگوں میں باتنے لگے تو اسے سلسلے میں آپ کے بھائی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کنعان جو کہ ان کا ملک تھا وہاں سے مصر کی طرف آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پہچانا آپ نے ان لوگوں کو گلہ تو دے دیا لیکن فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بنیامین کون تھا بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی حقیقی بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین بھی ہے اسے تم ہمیشہ ساتھ ملانا اگر آئندہ اس کو ساتھ لے کر نہیں آئے تو تم لوگوں کو گلہ نہیں ملے گا بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ اجازت دے دیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اگر ان کے بھائیوں کو اجازت دے دیں کہ بنیامین کو لے جائے تو ہم اس کو لے آئیں گے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو یعنی جو وہ لوگ غلہ خریدنے کے لیے جتنے رقم لائے تھے وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں ڈال دو اور ان کو غلہ بھی دے دیا جائے تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ یہ ضرور واپس آئیں گے چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابباجان اب کیا ہوگا عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آوگے تمہیں غلہ نہیں ملے گا لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اپنے والد سے کہنے لگے کہ بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی ہے اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم اس کو لے جائیں اور ہم عزیز مصر کو وہ دکھائیں اور پھر وہاں سے غلہ لے کر اگلے مرتبہ آئیں اور آپ اتمنان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھلا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھی اور غلے بھی موجود تھے یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ اباجان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہمیں غلہ بھی دے دیا اور اس کا رقم بھی انہوں نے ہم سے نہیں لیا بلکہ ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں حضرت عقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملہ میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو تم لوگوں نے اپنے ساتھ لے گئے لیکن واپس نہ لائے اب دوبارہ اگر میں تمہارے اوپر بھروسہ کروں یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دوں تو پھر تم کیا سلوک کروگے لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے احد کرو قسم کھاؤ تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر احد کیا اور قسم کھائی اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چھپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں لہٰذا تم کوئی فکر اور غم نہ کرو پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سمال لیا جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اب برادرانی یوسف سخت پریشان ہوئے اپنے والد کے رو برو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لئے گئے یعنی جب حضرت یعقب علیہ السلام سے ان کی بیٹوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے جو حضرت یعصف علیہ السلام کا بھائی ہے لیکن یہاں پر تو عزیز مصر نے ان کو رکھ لیا ہے ان کو اپنے مسند پر بٹھا دیا ہے اب گھر جائیں تو کیسے جائیں اور یہاں ٹھہریں تو کیسے ٹھہریں یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودہ کہنے لگا اے میرے بھائیو سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو اور اس سے پہلے تم اپنے بھائی یعصف سے کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو لہٰذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں اس زمین سے ہٹ نہیں سکتا ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرہ بیان کر دو چنانچہ یہودہ کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا تو حضرت یعقبہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملہ میں بھی تم لوگوں نے حیلہ سازی کی ہے تو خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے پھر آپ نے مو فیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس اور حضرت یعصف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڑھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی آپ کے زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا ابباجان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لبے گور ہو جائیں یا جان سے بزر جائیں اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ عز و جل سے ہی کرتا ہوں اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں اے میرے بیٹوں تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا اے عزیز مصر ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجئے اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت تاری ہو گئی اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ مچ آپ یوسف علیہ السلام ہی ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہاں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے اللہ تعالی نے ہم پر بڑا فضل اور احسان فرمایا ہے یہ سن کر بھائیوں نے نہائی شرمندگی کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطاکار ہیں اور اللہ نے آپ کو ہم لوگوں پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا اللہ تعالی تمہیں معاف فرمائے اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور اب باجان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ براہا یہودہ کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا کیونکہ حضرتی یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے کھون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا آج یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کر دوں گا چنانچہ یہودہ یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائے آ گئی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی پھر حضرت یعقب علیہ السلام نے تحجد کے وقت اپنے سب بیٹوں کے لئے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی چنانچہ آپ پر یہ وحی وطری کہ آپ کے صحب زادوں کی جتنی خطائے ہیں سب بخش دی گئی ہیں پھر سب لوگ مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگے حضرت یعصف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل وعیال کو لانے کے لئے بھائیوں کے ساتھ دو سو سواریاں بھیجی تھی حضرت یعقب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل بہتر یا تہتر آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے مگر اللہ تعالی نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو چھلاک سے زیادہ تھے حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف چار سو سال بعد کا زمانہ ہے جب حضرت یعقب علیہ السلام اپنے اہل وعیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چار ہزار لشکر اور بہت سی مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا اور صدحہ ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہرائے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطارے باندے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے حضرت یعقب علیہ السلام اپنے فرزند یہودہ کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کے نظر پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا یہ فیرعون مصر کا لشکر ہے یہ مصر کے فیرعون کا لشکر ہے تو یہودہ نے عرض کیا جی نہیں یہ آپ کے فرزند حضرت یعقب علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لئے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے کا واقعہ آگے کے ویڈیو میں آئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر رکھیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو جب بھی ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں تو آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکیں امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں پھر ملتے ہیں اگلے کیسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ